دیکھیں میرے پاس جتنی بھی ایمڈی کےٹ کی سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنے ساتھ سائٹ پر یہ چیز ضرور کریں جائن پاک آرمی ایس سیکنڈ لیفٹینٹ ایج جو ہے وہ کتنا چاہیے آپ کا میرٹل سٹیٹس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ان میرٹ ہونی چاہیے میل کیلئے صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وہ پاک آرمی جائن کر سکتے ہیں ایس سیکنڈ لیفٹینٹ ٹھیک ہے ہائٹ جو ہے آپ کی پائر پوائنٹ پور ہونی چاہیے انڈ ویڈ جو ہے وہ بی ایم آئی جتنوں اٹھارہ سے لے کے ٹوئنٹی فور کی درمیان ہو ٹھیک ہے ریجسٹریشن جو ہے آپ پچیس مائی تک کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کے پاس پر پریلیمنری ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جتنے بھی میرے پاس سٹوڈنٹس ہیں تو موسٹ لی آئینو وہ امڈی کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن یہ ایک بہت بیسٹ آپشن ہے آپ لوگ کے پاس سائٹ پہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں اور اس چیز کے لیے بھی اپلائی کر دیں انڈ جائن پاک آرمی ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ایجوکیشن کرائیٹیریہ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کا صرف اور صرف سیکنڈ یر پاس ہونے چاہیے ایج جو ہے سیونٹین ٹو ٹوئنٹی ٹو ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کا ابھی صرف اور صرف فسٹ یر ہی پاس ہے تو بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ابھی سیکنڈ یر کی سٹوڈنٹ ہے تو ایک ہاپ سیٹیپیکیٹ جو ہے وہ آپ کو چھائیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ویری سیمپلی آپ جو ہے اس چیز کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ بھی بڑے آسان سے ہوتے ہیں آہ توڑا سیس میں لک میٹر ہوتا ہے لیکن کوئی خاص وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وربل نان وربل اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے تو انشاءاللہ کلیرلی آسانی سے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے آہ گریجویٹس اور وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو سو آئی ایم لیونگ ڈیٹ آہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پچیز پچپن پرسن ساری پچپن پرسن ماس چاہیے ٹھیک ہے ایف ایسی دونوں والے کر سکتے ہیں آہ تو یہ بہت ایسی ہے مطلب پچپن پرسن ماس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ کا ایف ایسی پاس ہی ہو تو بس آپ کو کر سکتے ہیں ہوپ سرٹیپیکیٹ کی ابھی میں نے بات کی کہ آپ کا اگر ایف ایسی پارٹ ون پاس ہے مطلب الیونت پاس ہے ابھی ایف سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ڈکومنٹس ہیں وغیرہ یہ تو بعد میں چک ہوگی فی الحال جو ہے ابھی آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں ٹھیک ہے آن لائن اپلائی جو ہے بہت زیادہ ایسی ایک فارم ہے وہ آپ لوگوں نے فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ اور وہ فارم آپ لوگ فیل کریں گے تو بہت آسانی سے آپ لوگ جو ہے یہ ساری چیز آہ کر لیں گے ٹھیک ہے آہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جو ہے وہ آپ لوگ کو یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ تین دفعہ ر نہیں دے سکتے باقی جو ہے فارم نہیں دے سکتے پاکستان کی نیشنیلیٹی نہ ہو یا ساری ادھر ادھر کی یہ ساری چیزی ہے لیکن آئی نو موسٹ اپ یو آر ایلیجیبل فور دیس ٹھیک ہے کوئی آپ کی انیلیجیبیلیٹی والی بات نہیں ہے آہا یہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ اور وہ بہت زیادہ کم ہے پائپ پوائنٹ فور سے تو پھر آپ جو ہے انیلیجیبل ہے وہ ساری آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کی ریجیسٹریشن کیلیے میں آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ کمینٹ سیکشن میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اسی پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کریں گے لیکن ویڈیو پوری دیکھے تاکہ آپ لوگ کو ساری چیزی سمجھ آ جائے کیونکہ بعد میں آپ لوگ مجھ سے کمینٹ سیکشن میں وہ ساری بات ہی پوچھتے ہیں جو میں نے آلرہی ایکسپلین کری ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں پھر آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو ٹیسٹ میں آپ لوگ کے پاس یہ ساری چیزی ہے ریٹن ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے انگلیش انڈ اردو اسے رائٹنگ بھی ابھی انکلوڈ کیا ہوا ہے میڈیکل اگزامینیشن میں آپ لوگ کی میڈیکل فیٹنس ٹک کی جاتی ہے ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ ہے اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے یہ کہ ٹیسٹ کے کون کون سی سٹیپس ہے تو فرسٹ ون سٹیپ آپ لوگ دیکھ رہے سیکنڈ تو ریٹن دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد فیزیکل ہے فیزیکل میں آپ لوگوں نے 1.6 کلومیٹر جو ہے باگنا ہوتا ہے آٹھ کہ فلانڈ ایٹ پہ آپ آ جائیں اور آپ کی فیزیکل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک میڈیکل بھی پاس ہوگا تو آپ آئیسیز بی کی لیے جائیں گے ٹھیک ہے آئیسیز بی آپ لوگ کا پاس ہوگا تو پھر آپ کی فائنل انٹرویو ہوگی انڈ یو ایل بی آ سیکنڈ لیفٹننٹ تو بہت بیسٹ ہے آئی تنک کہ آپ لوگ کو سائٹ پہ اس کو ضرور کانسیڈر کرنی چاہیے ڈکومنٹ جو ہے وہ سمپلی آپ کا جو آئیسی اور میٹرک کے آئیسیز ہیں � اور آپ کی ایک نائی سی ہو اگر نائی سی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ایک فارم بی اور فادر کی نائی سی کوئی خاص مطلب اتنی زیادہ ڈکومنٹ بھی اس میں وہ نہیں ہے ایڈیشنل انفارمیشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آئیسیز بی میں جائیں گے یہ وہ ساری پریلیمنیری ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے بہت ایک آسان سی پروسیجر ہے آہ اور آپ لوگ جو لنک میں پروائیڈ کروں گا آپ لوگ کو کمنٹ سیکشن پہ اس پہ جائیں گے تو آسانی سے آپ لوگ خود اپنی موبائل سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بہت سمودھ سسٹم ہے مطلب امیڈی کیٹ کی طرح وہ چیزی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اچھا جو لنک میں پروائیڈ کر رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فارم جو ہے یہ آپ لوگوں نے سمپلی اس کو فیل کرنا ہے اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے ساری وہ باتیں ہیں جو آپ لوگ آہ مطلب آہ مطلب آہ مطلب آہ اور کمنٹ سیکشن میں